بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو بزرگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے کام آئے کیونکہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور پھر پتہ لگتا ہے جی کہ آپ کو یہ پرابلم ہوگی ہے آج کل اگر ہم نظر دھڑائیں تو آٹو میون ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں ہوتی چلی جا رہی ہے جس کا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو میں نے کہا آج تھوڑا سا اس پر ڈسکس کرتے ہیں اس لی بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑی اویرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کا جو میٹابولیزم ہے وہ آپ کے ہی قوت مدافع جو ہے وہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کی باڈی کا جو میٹابولیزم ہے وہ آپ کی باڈی کے خلاف ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے فار اگزیمپل ہم دیکھیں تو آپ کے جوڑ جو ہیں وہ سٹیف ہو سکتے ہیں آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ بلکل ٹیڑی میڈی سی ہو سکتی ہیں آپ کو سردی بہت زیادہ لگ سکتی ہے آپ کی امنیٹی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے تو یہ لوگوں کو پ پتہ کریں تو انکا ایک ٹیسٹ ہے اس کو اگر آپ لوگ کروائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو آٹو میون ڈیزیز جو ہے وہ ہے کے نہیں ہے پھر بھی میڈیکل سپیشلسٹ سے جو ہے اگر اس طرح کے سائن اینڈ سمٹم آپ کو آتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیف ہوگی آپ کے جوائنٹ جو ہیں بہت زیادہ سویل ہو چکے ہیں اور ایس ایل ای جو ہے وہ میں نے بتایا جیسے اگر یہ پرابلم آپ کے ساتھ آ رہی ہے تو ضرور آپ کوشش کریں کہ فوری طور پر ڈاکٹر صاحب سے جو ہے رابطہ کریں کیونکہ بعض پیشنٹ میں نے ایسے بھی دیکھی ہیں کہ جن کو کہ چلنا پھرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگ تو باتروم تک بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتے تو فی زمانہ اگر ہم نظر دھرائیں تو ہماری خوراکوں میں بہت زیادہ فالٹ ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مکس کر کے ہمیں کھلا دی جاتی ہیں سپری بہت عام ہماری سبزیوں پہ جو ہے ناجوں پہ کیا جا رہا ہے جس کی ویسے یہ پرابلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے زندگی میں اور کیسے ہم جو ہے یہ آٹومیون ڈیزیز سے جو ہے وہ بچ سکیں ان بیماریوں کا نام بھی ہمیں نہیں پتا تھا اور ہم کبھی سنتے بھی نہیں تھے کہ کسی کو آٹومیون ڈیزیز ہوگی اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں میں یہ پرابلم جو ہے وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے تو اپنی صحت کا خیال جو ہے وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے بہت اچھے طریقے سے کچھ ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ہیلتھ بجٹ جو ہے اپنے گھر میں ضرور بنائیں ہر چیز کا بجٹ جو ہے وہ آپ لوگ بناتے ہیں ہیلتھ بجٹ نہیں بناتے تو سال میں ایک سے دو مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ یہ چند ٹیسٹ جو ہے وہ اگر آپ کروا لیں گے تو بڑی سے بڑی بیماری کا جو ہے وہ آپ کو پتا پہلے ہی سے چل جائے گے کہ خدا نہ خاصہ آپ کی باڈی جو ہے وہ آگے کیسے موف کر رہی ہے تو سب سے پہلے جو ٹیسٹ آپ لوگوں نے کروانا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا بلڈ سی پی جی بلڈ کپلیٹ پکچر جو ہے وہ آپ نے کروانی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہیمیو گلوبن جو ہے ہمارے اندر یا ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ کتنا ہے اگر بچہ آپ کا بہت زیادہ سست ریکٹ کر رہا ہے ہر ٹائم جو ہے وہ تھکا تھکا رہتا ہے اور اس کا چہرہ بھی پیل ہے تو ضرور اس کا ایچ بی لیول جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہیمیو گلوبن کا پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بلڈ سی پی جب آپ نے کروانا ہے تو اس میں ایک سمجھدار ڈاکٹر جو ہے اس کو آپ جب دکھائیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لے گا تو کائنلی کوشش کریں کہ بلڈ سی پی جو ہے وہ ضرور آپ لوگ کروائے پھر اس کے بعد لیول ایف ٹی کیونکہ اگر ہم دیکھیں لیور فنکشن ٹیسٹ تو دس لوگوں کا اگر ہم الٹرسون کرواتے ہیں تو چھے سے سات لوگوں کا فیٹ لیور بھی آج کل آرہا ہے تو اس سے بھی بہت سارے جو ہے وہ مسائل آجاتے ہیں تو لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ یہ کروالیں بلڈ سی پی کروائیں الیف ٹی کروائیں تیسرا ٹیسٹ ہوگا آر ایف ٹیز یعنی کہ رینل فنکشن ٹیسٹ جو گردے کے کارکردگی کے ٹیسٹ ہیں اس کو آپ نے چیک کرانا ہے یوریا کریٹنائن اور یوریک ایسٹ جو ہے ہم نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے یوریک ایسٹ کا بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ بھی آپ کے چھوٹے بڑے جوڑ جو ہیں وہ سارے ختم کر دیتے تو یوریا کریٹنائن اور یوریک ایسٹ جو ہے وہ انڈر لیمٹ سونے چاہیے اگر ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو پھر یہ آر ایف ٹی والا ٹیسٹ جو ہے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہر مہینے بعد جو ہے وہ ریپیٹ کرائیں کیونکہ جب بہت دیر آپ کو ڈیابیٹیز ہوتی ہے تو اس میں یہ پھر یہ کہ گردے جو ہے اپنی کارکردگی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں تو یہ آر ایف ٹی ٹیسٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو اول ڈیج میں ڈیابیٹیز کے ساتھ کیری کر رہے ہیں تو یہ اپنے ڈاکٹر کے دکھاتے رہنا ہے آپ نے کہ ہمارا یوریا کریٹنائن اب انڈر لیمٹس ہے کہ اپر لیمٹس میں ہے کیونکہ اگر اپر لیمٹس میں ہوگا تو پھر کیڈنی فیلیر کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے ارلیئر ہی اگر آپ پرنٹی میجرز کے طور پر اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرواتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مسائل کا سامنا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگوں نے HBA1C یہ وہ ٹیسٹ ہے جو کہ پچھلے تین ماہ کی شگر آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی میں پچھلے تین ماہ شگر کی کارکردگی جو ہے ڈیابیٹیز کی کیسی رہی تو HBA1C جو ہے وہ آپ لوگ کروائیں اس کے ساتھ جو ٹیسٹ اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور خاص طور پر جو لوگ ہائی بلڈ پیشر یا کلسٹرول کا ٹیسٹ ہے یہ لپڈ پروفائل اس کو کہتے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کروانے کا ناظرین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کم از کم دس سے بارہ گھنٹے آپ لوگوں نے کچھ نہ کھایا ہو تو پھر یہ لپڈ پروفائل جو ہے وہ اچھے طریقے سے سارے اس کی چیزیں جو ہے آپ لوگ کو پتا چل سکتی ہیں کہ ٹرائی گلائس رائٹ کیسے ہے ٹوٹر لپڈ کیسے ہیں تو کوشش کریں کہ لپڈ پروفائل ہمیشہ نہار مو آپ نے کروانا ہے جب دس سے بارہ گھنٹے آپ نے کچھ نہ کھایا ہو خاص طور پر ڈیابیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میں لپڈ پروفائل میں ہمیشہ ٹرائی گلائس رائٹ جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے ٹرائی گلائس رائٹ جو ہے وہ کیسے شگر کے پیشنٹ جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں تو یہ چند ایک ضروری ٹیسٹ ہے یورین آرہی بھی آپ لوگ کروانے خاص طور پر ڈیابیٹیز کے پیشنٹ جو ہے وہ یورین آرہی کروالیں بعض دفعہ پتا نہیں ہوتا اور آپ کی شگر جو ہے آپ کے یورین میں بھی آئی ہوتی ہے پشاب میں بھی شگر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے اگر پشاب میں شگر ڈیٹیکٹ ہو جائے تو پھر آپ لوگ کو بہت کیرفولی جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ہے وہ کروانا چاہیے کیونکہ یورین میں شگر آنے سے بہت جلد دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے اگر آپ کے خاندانوں میں پہلے سے شگر کے مرض پائے جاتے ہیں تو پھر HBA1C کوشش کریں کہ سال میں دو مرتبہ تو ضرور کروالیں پتہ چلتا جائے کہ آپ کے پیرٹس میں تھی کہیں آپ بہن بھائیوں میں تو ڈائیبیٹیز شفٹ نہیں ہوگی تو یہ بڑا اہمیت کا حامل HBA1C ٹیسٹ ہے آپ لوگ اتنا کوسلی نہیں ہیں تو اس کو ضرور سال میں دو مرتبہ کرائیں جن کے گھروں میں پہلے سے شگر کا مرض جو ہے وہ چل رہا ہے اور چھوٹے بچوں کی میں بات کرتا چلا جاؤں کہ سال دو سال چھوٹے بچوں میں بھی جو ہے وہ شگر کا مرض جو ہے ٹائپ ون بائی برس جن لوگوں کو شگر ہو جاتی ہے ٹائپ ون اس کو کہا جاتا ہے تو وہ پھر انسولین ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں فار لائف ٹائم ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے ضرور چیک کرنا ہے بعض دفعہ مائیں جو ہیں تھوڑی سی دیر سویر کر دیتی ہیں ان کو فیڈر دینے میں یا کوئی ٹھوس گزا جب چھے ماہ کے بعد بچے جو ہے مکھانا چاہتے ہیں تو مائیں جو ہیں تھوڑی دیر سویر کر دیتی ہیں اس سے بھی بچوں کو وہ شوگر لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے شوگر ہائی کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے مگر شوگر جب لوگ ہو جاتا ہے تو تیس سیکنڈ یا ایک منٹ میں دماغ آپ کا ڈیڈ ہو سکتا ہے یہ انتخائی خطرناک ہے تو چھوٹے بچوں کو ہم ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں مگر کوشش کریں کہ ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد ان کو ضرور چیک کرتے رہیں کچھ نہ کچھ ان کو کھانے کے لیے ایسی چیز دیں کہ ان کا شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو کیونکہ اگر چھوٹے بچے میں یہ مسائل آجیں گے ہائپو گلیسیمیا کہ نہ تو وہ بچارہ بتا سکتا ہے نہ ہی وہ مانگ سکتا ہے تو یہ ماں کا کردار ہونا چاہیے کہ اگر بچے فیڈ پہ ہیں مدر فیڈ پہ ہیں تو ہر گھنٹے بعد تھوڑی فیڈ کرا دیں ان کو اگر ٹھوز غزہ پہ ہیں تو ضرور ان کو جو ہے وہ ٹھوز غزہ جو ہے وہ دیں کوئی بسکٹ دے دیں میٹھا کوشش کریں کہ ریگولر بیس پہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایسی چیزیں دیتی رہنا چاہیے جس سے ان کا شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو چند ایک ٹیسٹ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائیں ہیں کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ یہ ٹیسٹ کروا لیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی سامنے آ جائیں گی اور آپ کو فکر نہیں ہونا چاہیے کہ چھ ماہ پہلے تو میرے یہ ٹیسٹ ٹھیک تھے اب اگر خرابی آئی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ آسان ہو جائے گا بسیکلی ہم تو ٹیسٹ کرواتے ہی نہیں ہیں اور بہت لمبے عرصے تک خدا نہ خاصہ جب بہت برا وقت آجے کوئی سخت بیماری ہمیں آجائے پھر ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں اس میں سے بھی ہم سیلیکٹیو ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے کروا لیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں یہ مہنگے بہت ہیں بھائی ڈاکٹر نے اگر آپ کو لکھ کے دیئیں تو ضرور اس کی انویسٹیگیشن آپ لوگ کروائیں یہ آپ لوگ کی زندگی کا معاملہ ہے اس میں پیسے نہ دیکھے جائیں کیونکہ انویسٹیگیشن اگر اچھی ہو جائے گی اچھی لیپ سے تو پھر آپ کی بیماری جو ہے سارٹ اوٹ کرنے میں ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اچھے طریقے سے آپ کو وہ ٹریٹمنٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے جو میڈیکل ٹیسٹوں کا میں نے حوالہ دیا ہے کوشش کریں کہ آپ لوگ سال میں ایک سے دو مطبع جو ہے وہ ضرور ان ٹیسٹوں کا سہارا لیں اور اپنی لائف کو جو ہے وہ کمفورٹیبل کریں ووگ کرتے رہیں زندگی آسان کریں ایک دوسرے کے کام آئے یہی لائف ہے آج کے لیے بس اتنے ہی اپنے میز بانڈ ڈاکٹر سجادہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خیال میں دوبارہ حاضر ہوں